اور آزادہ نہ طریقے سکھاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا آپ نے کہا کہ یہ طریقہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے تو کمانے کی سلسلے میں آزادی اور اس کے لیے سب کے لیے یقصہ مواقع اس پہ غیر ضروری پابندیاں نہ لگانا یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ بات بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مال اور دولت یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے آزمائش ضرور ہے یہ لیکن اسلام نے اس کو ناپسندیدہ چیز نہیں قرار دیا ہے زندگی کے دار و مدار اسی پر ہے زندگی اسی سے چلتی ہے یہ صحیح ہے کہ کمانے کے لیے بھی حدود مقرر ہیں خرش کرنے کے لیے بھی حدود مقرر ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا مال کمانا جد و جہد کرنا تجارت کرنا اس کی ترغیب دی گئی ہے آپ نے فرمایا تاجر صدوق الامین ما نبیین و صدقین و شہدہ وہ تاجر جو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ انبیاء اور صدقین کے ساتھ سورہ درما کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو ہدایت ہے قرآن کی تو وہاں اللہ تعالی نے فرمایا فائضہ بوزیہ کی صلاح جو فان تشرو فی الارض وابدمو من فضل اللہ کہ نباز اب ہو جائے زندگی میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو تو اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ آدمی محنت کریں دوڑ دھوم کریں اس میں برکت ہوتی ہے اس کی فضیلت ہے اور وہ آدمی جو محنت کرتا ہے اسے پسندیدہ خرار دیا گیا ہے آپ نے کہا سہت بند اور طاقت پر قومی جو محنت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے وہ ضعیق اور پندور قومی کی مقابلے میں مہتر ہے دوڑ دمانے کی مواقع آگے پڑھنے کی مواقع اسی طریقے سے ملک سفانہ تقسیم کہ جو وسائل ہیں ملک کے اس پر سفنہ ہاں ہے کسی کے اجارہ داری نہیں ہے آپ دیکھئے بادشاہات کے نظام میں بادشاہ سمجھتا ہے کہ اس کی سب جاگیر ہے جس طریقے سے چاہے اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر استعمال کریں جب بھوری دور میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کریں کوئی جواب نہیں ہے لیکن اسلام نے یہ تصفر دیا ہے کہ آپ کو اگر اوپرا بنایا گیا ہے آپ کو اگر یہ موقع ملا ہے تو بل کے جو وسائل ہے وہ ایک امانت ہے اور اس امانت کو پوری دیاری کے ساتھ استعمال کر رہا ہے ہمارے خلفہ نے جو مثال قائم کیا خلفہ ناشدین اور بعد کے خلفہ نے اس کی مثال تاجت میں نہیں ملے گی کہ کتنے احتیاط کے ساتھ وہ بیتنوال کے چیزوں کو استعمال کرتے تھے حضرت عمر عبدالعز رضی اللہ تعالیٰ نو کا آپ حالات پڑھئے کہ کتنی سختی کے ساتھ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے ان کے بعد بچے بیتنوال سے کوئی غلط استعمال کرتے پائیں تو آج یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے بہت بڑا فتحہ یہ ہے کہ جن کو بھوکا ملتا ہے وہ بھوک کے وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی تقسیم ان سے پانا ہو جائے آپ نے دیکھیں خود ہمارے بھوک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے یہاں سادنوں کی کمی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان سے پانا تقسیم نہیں ہے غریب و بھوک کا حق نہیں ملتا ہے اس لئے جو عمیر ہے وہ عمیر سے عمیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا اور اتنا خاصلہ ہو گیا ہے اتنا فرق ہو گیا ہے کہ کسی نے صحیح کہا کہ کچھ غریب کے بچے بھوک سے تڑکتے ہیں کچھ غریب کے بچے بھوک سے تڑکتے ہیں اور کچھ عمیرزادوں کو ذائقہ نہیں ملتا ہے اتنا فرق ہو گیا ہے اسی غیر ان سے پھانا تقسیم کی وجہ سے اگر عادلانہ تقسیم ہو ہماری جو بطرر پر ڈالی ہے وہ صحیح ہو انسان کے ساتھ وسائل جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے تو خوشحالی کا جو اثر ہے وہ غریب تکے تک بھی پہنچے گا غریب کی دھوپڑے تک بھی پہنچے گا ہر جگہ خوشحالی نظر آئے گی اسلام کی یہ اہم تعلیم ہے کہ بلک کے وسائل کو آمانت سمجھا جائے اور انتہائی انسان کے ساتھ اس کی تقسیم ہو اور لوگوں تک ان کا ہاں پہنچایا جائے پھر آپ دیکھئے یہاں تک ہے مزدور کے ہاں کی بات ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشح ہونے سے پہنے دے دیا جائے اس کا استحصال نہ کیا جائے صحیح مزدوری دی جائے اور صحیح وقت سے اس کی ضرورتوں پر خیال کیا جائے اور اس کا استحصال نہ ہو اس کے ساتھ ضرور نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو یہ اسلام کی تعلیم اور ایک بڑا محصر واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا بتایا کہ ایک بار کئی بارات سفر کر رہے تھے اور ایک جہاں ایک دار کی کوئی تھے اتفاق سے یہ چلان آئی اور دار کا دہانہ بن جو گیا وہ بہت پریشان ہوئے سب نے کہا کہ اب تو نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ سے ہم دعا کریں اور جو ہمارا اچھا عمل ہو اس کا واسطہ دیں تو اس میں سے ایک نے یہ دعا کیا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کرایا اور اس کے بعد ایک مزدور جو ہے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں نے اس کی مزدوری کو لگا دیا کام میں تو اس کے اندر برکت ہوئی اس کے بعد پھر اس سے کچھ بکریہ خریدی اور پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا وہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وہ جو تھوڑی سی مزدوری تھی اس کو جو سرمایہ کاری کی لگایا اس کے نتیجے میں بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا تو ایک عرصے کے بعد اس مزدور کو یاد آیا کچھ ضرورت پڑی کی میں نے فلا جگہ مزدوری کی تھی مزدوری نہیں لے سکا تھا آج چلوں اس سے میں اپنا کام چلا ہوں آ کر کے اس نے کہا تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہاری مزدوری رہ گئی تھی دیکھو اس وادی کے اندر جو بکریہ ہیں یہ سب تمہاری مزدوری ہے یہ سب تمہاری ان کو لے جاؤ تو وہ سمجھا کہ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں کہا میں ضرورت مند ہوں میرے ساتھ مزاق آپ مت کیجئے تو انہوں نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ تمہاری امانت تھی میں نے اس کا استثمار کیا سرمایہ کاری کی آج اتنی بڑی شکل میں موجود ہے یہ تمہاری چیز ہے تم اسے لے جاؤ تو بہت خوش ہوا اور اسے لے گیا تو مزدوروں کا حق جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا حق ان کے ساتھ انصاف اللہ کے رسول نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اخوانکم خوالکم جو تمہارے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو بھائیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے آپ نے کہا فَمَنْ كَانَا أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُتْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ تو اپنے کارکنوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ جو تم کھانا کھاتے ہو وہی کھانا ان کو بھی کھلاو اور جو تم کپڑا پہنٹے ہو وہی کپڑا ان کو بھی پہناو اور ان کے ذمہ کوئی ایسا کام مت کرو جو ان کی استطاعت سے زیادہ ہو بہت مشکل ہو اور کوئی مشکل کام ہو تو ان کے ساتھ مدد کرو آپ سوچئے کیسی تعلیم ہے کہ ایک کارخانے دار جو کی مالک ہے وہ اپنے کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کو وہی کھانا کھلائے جو خود کھانا کھاتا ہے وہی کپڑا پہنائے جو خود کپڑا پہنتا ہے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے انسانی ہمدردی کا معاملہ کرے تو مزدوروں کے حقوق اسی طریقے سے سماج کے جتنے کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق ابھی آپ کے سامنے خواتین اور دیگر لوگوں کی مثالیں آئی ہیں کہ کس طریقے سے اسلام نے ان کا لحاظ رکھا ہے کہ جتنے کمزور طبقات ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے اور ان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم اور کسی طرح کی ذاتی اور نائنصافی نہ کی جائے ایک اور اہم جو چیز ہے اسلامی تعلیمات میں وہ یہ کہ معاشرے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسری کی ضرورتوں کا خیال کریں اس کے اندر صرف مفاد پرستی نہ ہو کہ صرف اپنے مفاد کے لئے آدمی سوچے بلکہ سب کو معاشرے کو ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کریں کفالت باہمی باہمی تعاون اور باہمی اشتراک اگر کوئی امیر ہے تو یہ سمجھے کہ غریب کا اس کے مال میں حق ہے کوئی خوشحال ہے تو بدحال کا اس کے اوپر حق ہے اور اس کے لئے بہت سی تعلیمات ہیں آپ جانتے ہیں زکاة تو فرائز میں سے ہے زکاة تو دینا ہی ہے اس کے علاوہ صدقات اور خیرات اور مدد کرنا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اتنا اُبھارا گیا ہے اور اس کے عاجر اور ثواب کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں احادیث میں بار بار مختلف انداز سے یہاں تک کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں ایسا جذبہ پیدا کیا اللہ کے رسول نے اور قرآن نے ایسا جذبہ پیدا کیا کہ انفاق کا جذبہ کیا خرچ کریں ہم کیتنا خرچ کریں کہتو کہ جو کچھ ضرورت فاضل ہے سب خرچ کرو اور ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ آدمی اپنی ضرورت پر اپنی بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتا تھا خلیفہ وقت یہ خیال کرتا تھا کہ سواز کے اندر آبادی کے اندر کوئی بھوکا نہ رہنے پائے تو آدمی جو مالدار ہے اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس کے مال میں غریب کا حق ہے اور وہ اس کی مدد کرے اس کا تعاون کرے تو معاشرے کے اندر محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے قرآن نے کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ جو اہلِ ایمان ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں جو خوشحال لوگ ہیں کہ ان کے مال میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں اِنَّمَا نُطِعْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُعْرِدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُرَا ہم اگر تمہیں کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کیلئے کھلاتے ہیں ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کریں اور کسی کے ساتھ تعاون کریں تو اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اور احسان مت جتائیے لَا تُبْتِلُو صدقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَا ذَا احسان جتا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقہ اور خیرات کے عجر کو ضائع مت کرو بلکہ یہ تو ان کا حق ہے تعلیم تو یہ ہے کہ اس طرح سے دو کہ دائیں ہاتھ جو دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو آپ سوچئے کہ یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیسا معاشرہ بنتا ہے کیسا اس میں سکون ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو یہ سماجی انصاف کے تعلق سے جو تعاونِ واہمی کا جذبہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے تقافل کا جذبہ ہے یہ جو اسلام کی تعلیم ہے یہ اس کا ایک امتیازی پہلو ہے اس کی ایک امتیازی شان ہے پھر اسلامی تعلیم میں یہ بات بہت ہی واضح انداز سے ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں خلیفہ وقت کے خلاف بھی اگر کوئی کیس پیش ہوتا ہے تو اس کی شنوائی بھی اسی طریقے سے ہوگی آپ جانتے ہیں کہ قاضی شرعہ کی عدالت میں حضرت علی کا معاملہ تھا اور فریق جو تھا وہ یہودی تھا لیکن قاضی نے دونوں کے درمیان بالکل عدل کا معاملہ کیا برابری کا معاملہ کیا اور حضرت علی کی زرح کا معاملہ تھا وہ پہچان رہے تھے لیکن گواہی چونکہ بیٹے کی تھی اس لئے کہا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی فیصلہ ان کے خلاف ہوا وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ جو خلیفہ وقت ہے ان کی عدالت ہے ان کا قاضی ہے اور فیصلہ ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ تو جانتا تھا کہ یہ چیز انہی کی ہے وہ مسلمان ہوا قانون کی نگاہ میں کوئی اوپر نہیں ہے کوئی مستثنہ نہیں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے بنو مخزم کے ایک عورت نے چوری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا لوگ بہت گھبرائے کہ اب تو ہاتھ کٹ جائے گا بڑی بدنامی ہوگی اونچی خاندان کی عورت ہے ناک کٹ جائے گی تو سفارش کے لئے حضرت عسامہ ابن زہد کو بھیجا حضرت عسامہ نے جب گفتگو کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا تم حدود الہی کے سلسلے میں سفارش لے کے آئے ہو اس سے پہلے کی امتیں اسی لئے تباہ ہو گئیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر سزا جاری کرتے تھے پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست خدرت میں میری جان ہے میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے یہ قانون ہے یہ انصاف ہے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں یہ سماجی انصاف ہے ایسا نہیں کہ امیر کے لئے الگ قانون ہو اور غریب کے لئے الگ قانون ہو گورے کے لئے الگ قانون ہو اور کالے کے لئے الگ قانون سب انسان ہے اور قانون کی نگاہ میں سب کو برابر ہونا چاہیے یہی انصاف کا تقاضہ ہے اور اسلام نے اس کا احتمام کیا ہے کر کے اس کو دکھایا ہے اور پھر یہ کہ تحفظ اور سیکورٹی ایک محضب معاشرہ ایک ترقی آفتہ معاشرہ ایک اچھا ملک اس کی علامت اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے شہری محفوظ ہوں ان کی جان ان کا مال ان کی عزت ان کی آگرو ہر چیز کا تحفظ کیا جائے اور اسلام نے اس سلسلے میں سخت ہدایات بھی دی ہیں اور سخت قوانین بھی ہیں جو حدود الہی کے قوانین ہیں آپ جانتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان قصاص اور قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُنْ يَا وَلِي الْأَلْبَابُ بڑی مؤسسر آیت ہے قرآن کہتا ہے کہ جہاں قصاص ہوگا وہاں زندگی ہوگی حالانکہ دیکھنے میں تو موت ہو رہی ہے قصاص میں آدمی مارا جا رہا ہے لیکن جس سماج میں قصاص نافذ ہوگا وہاں قتل کرنے سے پہلے سو بار آدمی سوچے گا اور جہاں قانون سخت نہیں ہوگا وہاں قتل اور خوریزی عام ہوگی تو قصاص کا قانون ہے چوری اگر ہوتی ہے تو ہاتھ کٹنے کا قانون ہے بدکاری اگر ہوتی ہے تو وہاں سو کوڑے یا سنگسار کرنے کا قانون ہے تمام جو بڑے جرائم ہیں ان کے صد باب کے لئے ایک طرف ایمانی تربیت ہے اخلاقی تربیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے تو جہاں قانون کا نفاظ ہوتا ہے وہاں تحفظ فرام ہوتا ہے لوگ معمون ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے مکہ کی ابتدائی زندگی میں بڑی آزمائش ہے جب تھی بعض لوگ نے گھبرہات کا اظہار کیا آپ کا گھبراؤ مت ایک وقت ایسا آئے گا کہ جزیرت العرب کے اس کونے سے اس کونے تک ایک خاتون سفر کرے گی اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا جب قانون مضبوط ہوتا ہے حکمرہ عادل ہوتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو معمون محسوس کرتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں روم کا ایک قاسد آیا دیکھنے کے لئے اور مدینہ ماہ کے اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ابھی اس طرف گئے ہیں وہ باہر گیا آبادی کے تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑ پہ سر رکھ کر کے حضرت عمر سو رہے ہیں وہ حکمرہ جس سے لوگ تھر راتے تھے اور جس کے حدود مملکت بہت وسیع تھے جس کا ایک روپ تھا اس نے یہ دیکھا کہ باہر سنسان جگہ پر ایک درخت کی جڑ کے اوپر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں تو اس نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ انصاف سے کام کرتے ہیں اس لئے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے اور آپ سکون کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی سیکورٹی نہیں ہے اور ہمارا بادشاہ تو ظلم کرتا ہر وقت ڈرتا رہتا ہے سیکورٹی میں رہتا ہے تو وہاں بھی ڈرتا رہتا ہے تو عدل اور انصاف جب ہوگا اور قانون کا جب نفاظ ہوگا تو معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا لوگ تحفظ محسوس کریں گے شانتی محسوس کریں گے اور اس بعد پھر ترقی کے راستے اور زیادہ کرشادہ ہو جائیں جہاں امن ہوگا وہاں ترقی ہوگی اور جہاں بادامنی ہوگی وہاں ترقی نہیں ہو سکتی ہے تو اسلام کی یہ جو عالی تعلیمات ہیں سماجی انصاف کے لئے یہ انتہائی شاندار اپنی تاریخ رکھتی ہیں قرآن حدیث میں اس کی تاقید ہے اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ جو قانون وہ دیتا ہے جو ہدایات دیتا ہے اس کے پیچھے ایمان کی طاقت ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے اس کے پیچھے آخرت کی فکر ہوتی ہے اس لئے دل سے آدم اس پر عمل کرتا ہے چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو یہ اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے اسلامی قانون کی خوبی ہے کہ اس کے پیچھے ایک زبردست محرک ہے ایک زبردست طاقت ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا تعارف بھی کرائیں لوگوں تک اسے پہنچائیں اور خود اپنے معاشرے میں اس کی مثال قائم کرنے کی کوشش کریں ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اس کی مثال بنے اور پھر اس کے قائم کرنے کے لئے ہم سب ملجل کر کے جدد جہد کریں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکر اللہ و قیرن کثیرہ حضرات ابھی آپ نے حضرت مولانا محمد طاہر مدنی صاحب کو سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے درمیان پیس ٹی وی کے ایک اور مقرر حضرت مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی دعاوں پر اس پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ چند ایک اعلانات ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں پہلا یہ کہ ہم نے پروگرام کی اطلاع دینے کیلئے آپ کو اس ایم ایس کے ذریعے اس ایم ایس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے جو لوگ ہمارے پروگرام کی اطلاع اپنے موبائل پر اس ایم ایس کے ذریعے چاہتے ہیں اور وہ تقوی اسلامی سکول کے بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں اور پچھلے مہاں جن لوگوں نے فارم نہیں بھرے ہیں وہ اپنا فارم یہاں بھر کر اپنا نمبر درش کرا دیں تو ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ کو اس ایم ایس کے ذریعے مل جائے کرے گی جو لوگ پہلے فارم بھر چکے ہیں انہیں فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے یا جن کے بچے تقوی اسلامی کی سکول میں پڑھتے ہیں ان کو فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ خواتین کے لیے دعویٰ ٹریننگ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جو پندرہ جون سے شروع ہوگا یہ پروگرام ہفتے میں صرف ایک دن ہوگا ہفتے میں ایک دن کا کلاس ہوگا اس میں دین کی بنیادی باتیں دوسرے مذاہب کے کمپلیٹیو سٹڈیز اور اس کے بعد پھر دعویٰ دعوت کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ بتائی آئیں گی تو جو خواتین اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ آفیس سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں جو حضرات غیر مسلمین میں کتابیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ کتابیں لے سکتے ہیں تیسری چیز اگلے ماہ کے پروگرام جو تیز جون کو ہونا ہے اس میں آپ مولانا مفتی شکیل سیتہ پولی صاحب اور سوامی لکشمی شنکرہ چاریہ جی کو سنیں گے انشاءاللہ تیز جون کو آپ ان دونوں حضرات کو سمات فرمائیں گے اس پروگرام کا موضوع ہے عمن کے پیغامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوامی لکشمی شنکرہ چاریہ جی مفتی شکیل سیتہ پولی صاحب اس کتاب فرمائیں گے میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ مولانا مصفحہ مدنی صاحب دعا سے اس پروگرام کو ختم کریں امین اللہمہ سلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا آل ابرہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ انکا انتا السمیو العلیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم ربنا لا تزیق قلوبنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا فی العیمان ربنا لا تحملنا ما لا تاقت لنا به ربنا لا تحملنا ما لا تاقت لنا به ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا فی العیمان اے اللہ سماجی انصاف کے سلسلے میں جو یہ پروگرام ہے ہم سب کو سماجی انصاف کا علم بردار بنا دے ہم سب سماج کا ایک حصہ ہے ہمارے اور آپ کے ذریعے ہی سماج بنتا ہے اے اللہ تُو نے ہمیں اس سماج میں اپنا رول ادا کرنے کا وقت دیا ہے موقع دیا ہے ہم آج کے اس سماج کا حصہ ہیں ہم مسلمان ہیں تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں تیرے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے ہم نے تیرے آخری دین کو ہم نے قبول کیا ہے اے اللہ بحیثیت مسلمان ہمیں سماج میں انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا کر دے سماج آج سماجی انصاف سے کوسوں دور جا رہی ہے غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے سماج آج بلک رہی ہے سسک رہی ہے لیکن سماجی انصاف کی حصولیہ بھی آسان نہیں ہو رہا ہے اے اللہ ہمیں تو اس کا رہبر بنا دے ہمیں تو اس کا اگوہ بنا دے ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں انصاف کو لا سکیں اپنی زندگی میں انصاف کو اپنا سکیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے انصاف کر سکیں اپنے معاشرے اور سماج سے انصاف کر سکیں اپنے ملک میں انصاف کو رائج کر سکیں جو لوگ منصف ہوں ان کے معامن بن سکے اے اللہ آج معاشرے میں انصاف میں بڑی کمی ہم میں یہ ہے کہ ہم جو لوگ منصف ہیں جو انصاف پسند ہیں جو انصاف کر سکتے ہیں وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے معامن نہیں ہیں اور جب تک لوگ آپس میں معامن نہیں ہوں گے سماجی انصاف ممکن نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں اس کا کرنے والا بنا دے ہمارے ذریعے اس کام کی تکمیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سماجی انصاف کا اس دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ سماجی انصاف جو قیامت تک کے لئے آئیڈیل سماجی انصاف ہے ہم انہی کے امتی ہیں ہمیں بھی کچھ سماج کے لئے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم موسیقی موسیقی موسیقی